اسلام علیکم میرا نام ہے شہریار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج ہم موجود ہیں ڈی ایش ایتری اسلامباد میں ہم آج جو ہے کمرشل کو ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کمرشل کی کنسٹرکشن کتنی ہو چکی ہے ہم اس وقت مین ایٹھ ایویو جو مین بلیوارڈ ہے مسجد کے بلکل جو ہے نزدیک جو ہے مسجد والی مین بلیوارڈ ہم ایٹھ ایویو پہ موجود ہیں ہم اس وقت کمرشل کی جو ہے کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری کنسٹرکشن ہو چکی ہے یہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے جیسے کہ پہلے کمرشل بن چکا تھا تو جو باقی بن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جل کمپلیٹ ہو جائیں گے اس وقت جو ہے اگر آپ کمرشل کی کنسٹرکشن دیکھیں تو کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ پہلے تو یہاں پہ کوئی کمرشل نہیں تھا کیونکہ تب جو ہے ریزیڈینشل کے اتنی گروت نہیں ہوئی تھی ریزیڈینشل کے اتنی کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی لیکن آپ ریزیڈینشل کافی بڑھ گیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کمرشل کی کافی کنسٹرکشن تیزی سے ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ مین بولیوارڈ جو ٹو ہے اس کی جو ہے ایک سو بیس فوٹ پروڈ جو ہے اگر وہ مین بولیوارڈ کی کنسٹرکشن دیکھیں تو وہاں پہ بھی کمرشل کی کافی کنسٹرکشن جو ہے تیزی سے ہو رہی ہے اور اس ٹیم جو ہے ایٹھ ایو نیو پہ فائیب مرلا کے جو پلوٹس ہیں کمرشل کے تو ان کی کنسٹرکشن کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے ہمارے لیب سائٹ پہ بڑے کنال والے کمرشل ہیں جو دست دست بیس بیس کنال والے ہیں تو ان کی اوپوزیٹ جو ہے یہ ایٹھ ایو نیو پہ جو کمرشل ہے فائیب مرلا والے ان کی کنسٹرکشن جو ہے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ہے انشاءاللہ اگلے دو ماہ میں یہ بلکل جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور امید ہے کہ یہ جلد باقی بھی جو کمرشل ہیں وہ بھی ان کی بھی کنسٹرکشن بڑھ جائے گی اور جب یہ کمپلیٹ ہوں گے تو یہاں پہ گروسری وغیرہ جتنی بھی ضروریاتیں زندگی کی اشیاء ہیں امید ہے کہ یہ جلد از جلد یہاں پہ اوپن ہو جائیں گی اور جتنا بھی ریزیڈنشل ایری ہے ان کو بہت جلد فائدہ ہوگا تو اگر آپ جو ہے کمرشل کی بائنگ کرنا جاتے ہیں تو آپ ہمارے دیا کے سکرین پر جو نمبر ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو جو ہے ریزنے بل جو لیمیٹڈ انوینٹری پڑی ہے کمرشل کی وہ ہم آپ کو بائنگ کر کے دے سکے اس ٹائم ہم اگر جو ہے پرائیسز کی بات کریں تو پرائیسز کافی کمرشل جو ہے ان کی بڑھ چکی ہیں کیونکہ کنسٹرکشن کی وجہ سے کافی ان میں انکریمنٹ آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فائی مرلہ کے جو کمرشل ہیں وہ سکھ ایو اور ایٹھ ایو پر آبیلیبل ہیں سکھ ایو جو ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے چار کروڑ سے لے کے ساڑھے چار کروڑ کے بیٹوین میں ڈیمانڈ آتی ہے اور سم ٹائمز آپ کو چار کروڑ سے نیچے بھی پلوڈ مل جاتا ہے باقی پلوڈ کی ورث پر ڈیمینڈ کرتا ہے پلوڈ کرتا ہے اور اسی طرح ایٹھ ایو پر اگر پرائیسز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے تقریب ریٹ آتا ہے لیکن یہاں پہ ساڑھے چار پلس مائنس کا ریٹ ہے اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ باقی پلوڈ کی ورث پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس پلوڈ کون تھا آویلیبل ہے مارکیٹ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فائی مرلہ کے جو پلوڈ ہیں کمرشل پلوڈ وہ بہت کم آتے ہیں کوئی ایک دو پلوڈ مارکیٹ میں بھکنے کے لیے آج ہے ریسیل میں تو بہت بڑی بات ہے اثر وائز یہاں پہ بہت مشکل ہے جو کہ آپ کو ایک اچ پلوڈ جو ہے مل جائے اور ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں یا دیکھنے والے جتنے بھی ویورت ہیں ان کے سارے کوسچن جو ہے کلیر ہو جائیں گے کہ یہاں پہ کمرشل کی کنسٹرکشن کے لحاظ سے جتنے بھی ان کے کوسچن تھے وہ بھی انشاءاللہ جلد کلیر ہو جائیں گے کیونکہ اس لیے ہم آپ کے لیے بلکل اس کی ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیئے تاکہ کوئی بھی کوسچن جو ہے باقی نہ رہے اور کمرشل میں انویسمنٹ جو ہے وہ فائدہ دے گی یا نہیں وہ بھی کلیر ہو جائے کمرشل میں انویسمنٹ کے لیے سکرین پر دیا گیا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرومیٹر ثابت ہوگی اور کمرشل کے لحاظ سے جتنے بھی کوسچن تھے وہ سارے کلیر ہو چکے ہوں گے اور انشاءاللہ انویسمنٹ جو ہے کمرشل میں ایک اچھا بینیفٹ جو ہے دیکھے جائے گی تو اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اور انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو میں ہم نے جو س اللہ آپ سے شیئر کریں گے اللہ آپ